خدا کریں کہ میری عرصے پاک پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے رہیں صدیوں یہاں خزا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو دیئر ویورز اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نیوز پائنٹ اسٹھی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں تو جیہاں ویورز سب سے پہلے میں جو مجھے سننے والے جو ہیں اور جو دیکھنے والے جو ہیں ان سب کو جو ہے میں دل کی اتھاگرائیوں سے جو ہے ہیپی انڈیپینڈسٹی کہتی ہوں جشنی ازادی مبارکو یہ بہت ہی عظیم دن ہے ہم سب کے لئے ہم سب پاکستانیوں کے لئے اللہ تعالی نے اس عظیم دن کے لئے جو ہے ہمیں شاید پیدا کیا اور الحمدللہ ہم اپنے ازادی کو جوش و خروش سے منا رہے ہیں تو آج کا ٹاپک جو ہے میں چودہ اغسط کے حوالے سے ہی لے کر آئی ہوں کہ ہمارے لئے جو ہے بیسیکلی کے چودہ اغسط ازادی کا دن ہے اور اس کو کیوں منایا جاتا ہے کیونکہ آج کی جرنیشن جو ہے ان کو ان باتوں کے حوالے سے اگاہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر دیکھا جو ہے پہلے پی جو ہے بہت سارے جو ہے لوگوں کو جو ہے پتہ ہے کہ چودہ اغسط جو ہے کیوں منای جاتی ہے کس لیے منای جاتی ہے تو ان کے نولیج کو جو ہے انکریز کرنے کے لئے جو ہے آج جو ہے یہ سپیشل ٹاپک لے کر آئی ہوں انڈیپینڈس ڈی آف پاکستان تو جی ہاں ویوریز جو ہے اپنے ٹاپک کا جو ہے اگاز کرتے ہیں کہ چودہ اغسط کا دن جو ہے وہ کتنا جو ہے ایمپورٹنڈ ہے ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے تو جی ہاں ویوریز اپنے جو ہے ٹاپک کا جیسے میں نے آپ کو کہتا آگاز کرتے ہیں وہ ہم سٹارٹنگ کرتے ہیں ہم اپنی دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے ہم اپنی دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے تو جی ہاں چودہ اغسط جو ہے انیس سو سنتالیس کو جو ہے پاکستان کو جو ہے ازادی حاصل ہوئی تھی یہ انگریزوں سے پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے ہر مسلمان نے بہت بڑی قربانیاں جو ہے وہ دی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اس لیے اس کے اہم جو ہے اس اہم دن کو جو ہے ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں ان دنوں میں یوم ازادی اہم ترین دن ہے پاکستان بننے سے پہلے پورے برازگیر جو ہے قریباً سو سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا انگریزوں کے قبضے پر پہلے برازگیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی انگریزوں سے ازادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان مسلسل کوشش کرتے رہے اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ سبر کا پھل جو ہے وہ میتھا ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ایک محنت کا پھل دیا اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد آخر کار چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو پاکستان بن گیا اس دن برازگیر کے مسلمان انگریزوں کی گلامی سے ازاد ہو گئے اور اپنا ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ ملک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے حاصل کیا ہے اس کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال چودہ اغسط کو تمام دن خاص تقریبات منقت کرتے ہیں ان برزرگوں کی کوشش کی یا تازہ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے بچوں نے اور ہماری کئی جو ہے عورتوں نے قربانیاں دی ہیں اس وطن کو حاصل کرنے کے لئے اگر ہم اپنے ماضی کی طرف چلیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بچہ بڑا عورت سب کو جو ہے انہوں نے اپنی جانوں کی جو ہے قربانی دی اور ان کے خون کو جو ہے جو ہے بہایا گیا ان کے خون کو بہت ہی دردنات طریقے سے جو ہے ان کو شہید کیا گیا کئی بچوں کو جو ہے مزور کیا گیا بزرگوں کو جو ہے مزور کر دیا گیا کئی لاکھوں عورتوں کی جو ہے عزت کو پامال کر دیا گیا اور جو کچھ عورتیں بچی تھی انہوں نے سکھوں نے جو ہے ان پر جو ہے ان کو جو ہے اگوا کر لیا تھا تا کر جو ہے پاکستان کو جو ہے اتطاہی سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور وہ کبھی پاکستان ہمارا ملک ازاد ہی نہ ہو سکے لیکن دشمن یہ بھول چکا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی دبا قبول جو ہے وہ کر لی تھی ستائیس رمضان المبارک چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو ازادی نصیب فرمائی تھی اور مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ ان کو جو ہے ایک جدہ گانا جو ہے اپنی حصیت مینی اور وہ جو ہے دنیا میں سب سے مقابلہ کرنے کی قابل ہو گئے اللہ تعالیٰ ایسے ہی مسلمانوں کو جو ہے زنگے کے ہر موقع پر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تفیق انعیت فرمائے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی ہماری نیو جرنیشن جو ہے یہ آج کل جو ہے چودہ اگست کو جو ہے جو شک روش سے الحمدللہ منا رہے ہیں لیکن وہ اپنی ماضی کی ہسٹری کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے جو جو ہے آپ یہ کہیں کہ بچے ہیں جوان عورتیں مرد جو ہیں جنہوں نے قربانی دی ان شہدہ کے اللہ مقفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور تا کر ہمیں ہر چودہ اگست کے دن قربانیوں کو یاد رکھنا چاہئے اور اللہ کے حضور ان کے لئے جو ہے ان کی مقفرت کے لئے دعا جو ہے کرنی چاہئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کو ہمیشہ زندہ باد رکھے اور اس کی حصیت ہمیشہ برقرار رکھے کبھی بھی پاکستان کو مشکلات درپیش نہ آئے جو جو پاکستان کے جو ہے پاکستان کے پیچھے ڈٹ کر جو ہے کہ اس کو نیست نبوت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے دیتے آ رہے ہیں اور دیتے رہیں گی وہ ملک یاد رکھے کہ پاکستان اتنا کمزور ملک بلکل نہیں ہے کیونکہ اس ملک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور مسلمانوں کی دمائے ہیں تو جی یہ ساری انفرمیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو بیسک مقصد پتا چلے کہ چودہ گست جو ہے ہم کیوں مناتے ہیں اور کس لیے مناتے ہیں ہم تو مٹ جائیں گے اے ارضی وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہار ہونے تک تو جی ہاں ویورز ہم نے انشاءاللہ پاکستان کے لیے ترقی کے لیے انشاءاللہ ہم نے اپنے حوصلے اور جذبوں کو قائم رکھنے اور انشاءاللہ اپنے پاکستان کو ہمیشہ حیات رکھتا ہے چودہ اگست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ساری محنت قائدی آزم محمد علی جناح علامہ اقبال لیاکت علی خان چودری رحمت علی کی محنت اور ان کی لگن کی بدولت سے ہمیں پاکستان نصیب ہوا ایک الگ ملک اگر قائدی آزم نے اس ملک کو نہ بنایا ہوتا اگر علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم بھی انگریز وں کے غلام ہوتے اور ان کے ظلم اور ستم کا نشانہ بن رہی ہوتے قائد آزم نے ملک کو حاصل کرنے کے لئے جد و جہد نہ کی ہوتی تو علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شائر ہیں انہوں نے اپنی شائری سے ہمیں اگر نہ جگایا ہوتا تو شاید آج بھی ہم گفلت میں سو رہے ہوتے اور ہم کبھی بھی بیدار نہیں ہو رہے تھے یہ اللہ کا کرم اور ہمارے عظیم لیڈرز کی محنت کی وجہ سے آج ہمیں مقام حاصل ہوا ہے ایک الگ وطن کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انایت کیا ہے ہمارا پاکستان ملک ہم اپنی سانسے تیرے نام کرتے ہیں اے وطن بات پاکستان کو دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کی تقریبات کو جوش وخروش سے منائیں اور اپنے بزرگوں کی جنہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لئے اپنے جانوں کی قربانی دیں ان کی مقفرت کے لئے دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے اور ان پر رحمت فرمائے تو یہ ساری آپ کو ڈیٹیلز شیئر کی ہیں میں نے چودہ اگست کے حوالے سے چودہ اگست جو پوری قوم کا جشن ہے ازادی مناتے ہیں چودہ اگست انیس سن دارلیس کو جیسے میں نے آپ کو بتائے ہم انگریز وں اور قوم جس پر اللہ تعالیٰ کے لابہ کسی اور کا حکم نہ چلتا ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکتی ہو یہ ازادی کا جشن منانے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کے سامنے جھکتے ہیں انہیں جشنی ازادی منانے کا حق کس نے دیا یہ ساری جو تگد ہوئے ہمارے بزرگوں نے کی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہمیں ازادی نصیب ہوئی اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم مسلمانوں کا سعادی ہمیں ہدایت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی طفیق نائے سرمائیں اور اللہ کی شکر گزاری ہم کرتے کرتے اس پاکستان وطن کو ہمیشہ حیات سلامت رکھیں آمین سمآمین اس کے ساتھ ہی میں اقتتام کرتی ہوں اپنی اس ویڈیو کا وہ میں آپ کو بہت برپور اور جوشک خوروش طریقے سے کروں گی کیونکہ آپ لوگ بھی بدار ہو جائیں اپنے سوشل میڈیا وغیرہ سے اپنی اسل گھنگی